دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں امریکہ نے ایس ٹریکس کر کے ایران کے ایک ٹاپ جنرل کو مار گرائیا تھا اس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے بھی امریکہ کے بیسز کے اوپر اٹیک کیا تھا جس میں ایران کلیم کر رہا تھا کہ اس نے امریکہ کے ایٹی سولجز کو مار گرائیا ہے لیکن ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کسی بھی فوجی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا ہے اور امریکہ کے سب ہی سیڈیجنس سیف ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایران بھی جنگ کے خیال سے پیشے ہٹ گیا ہے اور اس لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو اور امریکہ بھی پیس ہی چاہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ انگلینڈ انہوں کا ساتھ دے اور اس کے بعد وہ ایران کے ساتھ ایک نئی نیوکلی ٹریٹی سائن کریں اور جب تک وہ ایران کے مسائل اٹیک کے اوپر اور آپشنز کو ایکسپلور کرتے ہیں تب تک ایران کے اوپر بہت زیادہ کڑے سینکشنز کو انہوں نے لگا دیا ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایران کے ملسائے سٹرائک کرنے کے بعد سیتھی بہت گنپیر بن گئی تھی ایران اور عراق دونوں دیشوں سے آبازیں اٹھ رہی تھی کہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ہم میلل ایر سے باہر نکال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ایران کے کلچرل سائٹس کو بھی اڑا دے گا جس کے بعد ان کی بہت سکتا ہو جنا ہوئی اور پریزیڈ ٹرمپ کو اس بات کو واپس لینا پڑا جو گھٹ ناکرم بن گیا تھا اسے بہت سارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ورلڈ ورلڈ 3 لگ سکتی ہے اس کے ساتھ ہی پریزیڈ ٹرمپ کے سمبودن میں ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ پریزیڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو نیوکلل ویپنز شوڑ دینے چاہیے لیکن اس سے پہلے امریکہ کلیم کر رہا تھا کہ ابھی ایران کے پاس کوئی بھی نیوکلل ویپنز نہیں ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں تاہیے پریز لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک پر شیئر کریں ٹھینکس پر آٹنگس ویڈیو جائے ہند بندر ماتروں